اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد افصال اشرف انسنز کنسٹرکشن کوپنی کے پلیٹ فارم سے امید ہے آپ سب خیرافیت کے ساتھ ہوں گے تو فرنڈز آج ہم موجود ہیں فارما نائٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں اپنے دس مرلا کے پروجیکٹ پہ اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی بیسمنٹ کے ساتھ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ اس گھر کا پلین شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ جو برکس کی کوالیٹی وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گھر کے اندر اور اس سے پہلے بھی جو پروجیکٹ ہم نے بنائے ان کے اندر جو ہم نے اے پلس کوالیٹی کا جو مٹیریل ہیوز کیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کارپورج کے اندر جو ہے اس کا یہ سیپٹک ٹنک ہے اور کارپورج کے اندر آپ دو سیڈائن ٹائپ ایزیلی کارپار کر سکتے ہیں کافی سپیس ہے اس کے اندر اور کارپورج کے لیفٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی سپیس رکھی گئی ہے لون کے لیے اس کے اندر جو ہے لون بنایا جائے گا اور چنائی میں اگر آپ صفائی دیکھیں تو کافی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے چنائی کی گئی ہے جی ابھی ہم آگئے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فائر پلیس کے لیے پوائنٹ رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جی اس کے ٹی وی لونج ایریا میں یہ بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لونج ایریا ہے اور ابھی اس کی فیلنگ ہونا باقی ہے کیونکہ یہ بیسمنٹ کی جگہ تھی ابھی اس کو فیل کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم بیسمنٹ کے راستے کی بات کریں جہاں سے ہم نے تھلے اترنا ہے بیسمنٹ میں وہ رائٹ سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے لو بی ایریے سے بیسمنٹ کے لیے سٹیرز دی گئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس گھر کے مین ڈور کی بات کریں تو کار پورچ میں سے جو ہے اس گھر کا مین ڈور ہے اور پھر لو بی ایریہ اور ساتھ میں ڈرائنگ روم اور اس کے بعد ٹی وی لونج اور بیسمنٹ کے لیے سٹیرز اور اس کے ساتھ جو ہے بیسمنٹ کی ونٹیلیشن کے لیے جو ہے اوپن سپیس رکھی گئی ہے جی فرینڈز تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اس گھر کا کچن اور دو بیڈروم گراؤنڈ فلور پہ جو رکھے گئے ہیں اور اٹیچ واش روم تو ابھی ہم آگئے ہیں جی اس کے ٹی وی لونج ایریے میں اور رائٹ سائٹ پہ اس کا کچن ہے جو ابھی میں آپ کو وزیٹ کر دیواتا ہوں جی فرینڈز تو یہ اس کا کچن ہے کافی کھلا اور بیک سائٹ پہ ایک ڈور رکھا جائے گا ونٹیلیشن کے لیے ونڈو رکھی جائے گی اور ٹی وی لونج کے اندر سے آپ کو دو بیڈروم کی ایکسس ملے گی رائٹ سائٹ پہ اور بلکل سامنے ٹھیک ہے یہ اس کا فسٹ بیڈروم ہے جی فرینڈز تو سب سے پہلے رائٹ سائٹ کا بیڈروم وزیٹ کر لیتے ہیں تو جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو بیک سائٹ پہ آپ کو کافی بڑی جو ہے ونڈو دیکھنے کو ملے گی ونٹیلیشن کے لیے اور یہ اس کا اٹیچ واش روم ہوگا اور واش روم کے اندر ہی وارڈروپ انسٹال کی جائے گی اس کے بعد ہم چلیں گے جی اس کے سیکنڈ بیڈروم ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چنائی کتنی صفائی کے ساتھ کی جاری ہے تو آپ جب بھی اپنے گھر بنائیں تو چنائی میں کسی قسم کی کمی نہ رہے تو ابھی ہم انٹر ہوگے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم ہے اور یہ اس کا ماسٹر بیڈروم ہے بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ونڈو رکھی گئی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور اس بیڈروم کی جو وارڈروپ ہوگی یعنی کیبنٹ جو ہوگی وہ بیڈروم کے اندر ہی انسٹال کی جائے گی تو ابھی ہمارا گراؤنڈ فلور کا جو ویزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا بیسمنٹ کا اس کا بھی ویزٹ میں آپ کو کروا دیتا ہوں جی فرینڈز تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا گراؤنڈ فلور کا جو ہم نے پلین رکھا ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ نے بھی اس طرح کا پلین بنوانا ہے یا آپ نے گھر کا مہب بنوانا ہے یا آپ نے گھر کا ایسٹیمیٹ لگوانا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ورڈ سیپ نمبر موجود ہے آپ اپنے پلارڈ کا سائز جو ہے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کا جو ہے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں اپنے گھر کا مہب بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے لاہور میں کنسٹرکشن بھی کروانی ہو تو آپ اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی سے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں جی فرینڈز تو ابھی ہم نے انٹری مار لی ہے جی اس کی بیسمنٹ میں تو جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں بیسمنٹ میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا جو ہے اس کا لو بی ایریا ہے بیسمنٹ میں اترنے کے لیے جیسے ہم سٹیر سے تھلے اترتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے سینما ہاؤس دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شٹرنگ کی گئی ابھی شٹرنگ جو ہے ہم نے ریموو نہیں کی اور ٹی وی لونج میں صحیح ایکسس دی گئی ہے بیڈروم کی اور ساتھ اس کے اٹیچ واش روم رکھا گیا ہے جی فرنس تو ابھی ہم آگئے ہیں بیسمنٹ کے اندر جو اس کا بیڈروم رکھا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اٹیچ واش روم اور یہ اس کا بیڈروم اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اوپن سپیس ونٹیلیشن کے لیے جی فرنس یہ تو تھا ہمارا بیسمنٹ کا پلان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اندھیرہ کافی ہے چلتے ہیں یار کوئی چیز نہ پکڑ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں واپس گراؤنڈ فلور پہ اور ادھر جا کے کوئی آپ سے باتے شاتے کرتے ہیں ادھر کا جو ہے ہم نے پلان تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے بیسمنٹ کا تو یہ اس کا لوبی ایریا ہے اور یہ اس کی سٹیرز ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جو ٹی وی لونچ ایریا اور سینما ہاؤس جی فرنس تو ابھی ہم آگئے ہیں گراؤنڈ فلور پہ اوپن سپیس بھی رکھی گئی لیکن اس کے باوجود بھی اندھیرہ تھا تو ڈر بھی لگ رہا تھا تو جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا ہے لائٹنگ شائٹنگ لگ جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا نظارہ ہوگا تو فرنس اس گھر کی کنسٹرکشن اور فنشنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس گھر کا ایک کمپلیٹ ریویو بھی کیا جائے گا اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ رکھی جائے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو فرس فلور کا بھی کچھ پلان بتا دیتا ہوں جو فرس فلور پہ ہم نے کرنا ہے فس فلور پہ 3 بیڈروم ویڈ اٹیچ واش روم ٹی وی لونچ اور گراؤنڈ فلور جتنا کچن اور اوپن ٹیرس رکھا جائے گا اوپن سپیس رکھی جائے گی گی گیدرنگ کے لیے کافی کے لیے ویڈر انجوائے کرنے کے لیے کافی کھلی جو ہے اوپر سپیس رکھی جائے گی اور سیکنڈ فلور پہ سرونٹ کوارٹر واش روم اور کپڑے شپڑے تو نے کے لیے لونڈ یہ ایریا بھی رکھا جائے گا جی فرنس تو یہ تو تھا ہمارا دس مرلے کا پلان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اتنی زیادہ گرمی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو بغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں برینڈ نیو ہاؤس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انفرمیٹیو ویڈیو بھی آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو فرنس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہو تو آپ وہ بھی کومنٹس بوکس میں کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اشرف اینڈ سانس کنسٹرکشن کمپنی نے اپنے فولورز کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں کومنٹس کرتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست آفر ہے کہ جو نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی اس میں آپ سے ایک کوسچن کیا جائے گا بلکل سمپل ہوگا جس کا سب سے پہلے کومنٹس بوکس میں آنسر آئے گا اس کو فائیو ہنڈرڈ کا انعام دیا جائے گا تو فرنڈز جلدی کریں دیر کس بات کی خود بھی پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انعام کے حق دار بنیں جی فرنڈز تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اور جو دس مرلے کا پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا فرنڈز اب تک کے لیے اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان